اسلام علیکم امیدہ آپ صاحب خیاریہ سے ہوں گے ہم آپ کو لوگوں کو بیلکم کرتے ہیں ویب ڈیزائن ڈویرمنٹ کے فورت لیکچنز کے اندر اس کے لئے آج ہم بات کریں گے ٹیبلز کی کہ ہم جو ہے ٹیبلز کو کس طرح سے کریئٹ کرتے ہیں اور ٹیبلز کو کس کس طرح سے جو ہے بنایا جاتا ہے تو ٹیبلز جو ہے ہم بناتے ہیں اپنے ڈیٹرز کی ویوز کے لئے انپوٹ لینے کے لئے اور ٹیبلز کے اندر فارمز کیا رہا ہم جس طرح سے چاہیں ریسے بنا سکتے ہیں اوکی اب ہم جو ہے یہ سب سے پہلے یہاں پا ٹیبل کا ٹیگ سٹارٹ کریں گے جیسے ہم نے یہ دیکھے سٹارٹ کیا تو یہ ہمارے پاس ہو گیا اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں جو ہے ٹی ایچ جو ہوتا ہے ٹیبل ہیڈنگ کے لئے یوز کیا جاتا ہے ٹی ڈی ٹیبل ڈیٹا اور اس کے اندر ٹی آر جو ہوتا ہے وہ ٹیبل رو پہلی سب سے ہم پہلے یوز کرتے ہیں ٹیبل رو ٹیبل رو کے اندر سب سے پہلا جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہیڈنگ ہوتی ہے ہیڈنگ کے اندر ہمارے پاس لکھا ہوتا ہے سیریل نمبر پھر ہمارے پاس ہوتا ہے نیم دین ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی بھی ادھر یعنی کے لائک دیارڈ کے سیل نمبر سیل نمبر ہوتا ہے اور اسی طرح سے ہم کوئی ادھرز بھی ادھر لینا چاہیں تو وہ بھی اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ہم کیا کیا ہم نے یہ لے لیا اب ہم جو بات کرتے ہیں کوئی ایک انٹری کر لیتے ہیں اس کے اندر ایک اور ہم جتنا ہم نے کام کرنا ہے اتنی ہم نے روز لیتی جانا ہے اور اب ہم ایک لیتے ہیں ٹیبل ڈیٹا جس کے در ہم لکھیں گے کہ لائک دیارڈ کے سیریل نمبر ہمارے پاس وان ہے اور ہمارے پاس نیم ہے اور پھر ہمارے پاس جو ہے یہاں پر ادھر ہے ہمارے پاس سیل نمبر ہے لائک دیائٹ کے دیز اوکے سیو کروں گا اپنا جو ہے فائل یہاں سے جا کے میں اس کو اوپن کروں گا تو یہ دیکھیں یہ براوزر چینج ہے ہمیں براوزر اگر ہمیں براوزر یہی چاہیے تو ہم یہاں پر اپرٹیز کے اندر جا کے ہم یہاں سے کروم کے اوپر جو اوکے کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ اب کروم کے اندر فائل اوپن ہوگی تو یہ یہاں پر یہ دیکھیں یہ یہ لیکن مجھے تو یہاں پر اس کے بارڈرز نظر نہیں آ رہے اس کے لئے کیا طریقہ اکار ہوتا ہے اس کے لئے یہ طریقہ اکار ہوتا ہے تو ہم یہاں پر سی ایس ایس یوز کریں گے ہیٹ کے اندر جو ہے ہم یہاں پر لے لیں گے ٹھیک ہے سٹائل کا ٹیگ ہمارے پاس تھری ٹائپ کی جو ہے سی ایس ایس ہوتی ہے انٹرنل ایکسٹرنل این لائن اوکے ہم جو ہے بھی یوز کریں گے وہ کریں گے انٹرنل ایکسٹرنل نہیں یوز کریں گے ایکسٹرنل لینکے یوز کرتے ہیں ان لائن جو ہے وہیں پر یوز کرتی ہے ہم تھوڑا سا اس کا بھی یوز کریں گے اوکے یہاں پر ٹیبل لکھا ٹیبل لکھنے کے بعد یہاں پر میں اب لکھوں گا اس کے اندر بورڈر 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 یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں ون پیکسل سولیڈ جو آپ کلر دینا چاہیں میں نے یہ بلیک دی دی ہے یہ ساتھ میں آپ کے یہاں پر کلر آ رہا تھا یہ اس کا ایڈوانس ویچر ہے مائیکل اس کا ویر سوڈیا کا اس کے اندر جو ہے آپ کلر یہاں پر کلر سکیم آ رہی ہوتی ہے آپ جو کلر یہاں سے چوز کر کے دینا چاہیں وہ آپ دے سکتے ہیں کنٹرول ایسے میں سیو کر کے اگین یہاں پر جا کے اس کو ریفریش کروں گا تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس جیسے میں نے اس کو ریفریش کیا تو یہ آؤٹڈ رہا گیا مجھے اگر انرلی چاہیے تو میں یہاں پر کیا کروں گا اب ایک ہی ٹائم یہاں پر جو ہے میں ٹی ایچ کو بھی دے دوں گا کیونکہ میں نے ٹی ایچ یوز کیا میں نے ٹی آر یوز کیا اور یہاں پر جو ہے میں بات کرتا ہوں یہاں پر ٹی ایچ ٹی آر کنٹرول ایس سے سیو کر کے میں آپ لوگوں کو ویو اوٹ دکھاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر آگا لیکن ٹی ڈی کے اوپر میں نے نہیں لگایا تھا تو وہ وہاں پر نہیں آیا اب میں کیا کروں گا میں یہاں پر جس کیا کروں گا ٹی ڈی لی لگوں گا تو مجھے ٹی آر کے اوپر لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ وہ ٹیبل رو ہے جب میں نے سب کے اوپر لگائی دیا تو میں علیہ دا سے اس کے اوپر یہ آگیا اوکے اس طرح سے جو ہے ہم اس کے اندر ڈیٹا کو انٹر کریں گے ہمیں ایک اور انٹری یہاں پر جو ہے ایڈ کرتے ہیں تو وہ یہاں سے ہم کیا کریں گے یہاں پر جو ہے میں نے ایک اور رولی اس کے اندر جو ہے میں نے ڈیٹا انٹر کر لیتا ہوں like that کے two اور two کو انٹر کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے میں ڈیٹا کو and other یہاں ہی پر میں کیا کرتا ہوں احمد اوکے پھر میں یہاں پر کیا کرتا ہوں کوئی بھی نمبر لکھنا ہے میں نے تو یہاں پر جو ہے اس کے اندر کوئی بھی میں نے یہ ایک نمبر لکھ دیا اور نمبر لکھنے کے بعد سیو کیا سیو کیا تو سیو کرنے کے بعد میں اس کو ریفریش کرتا ہوں وان مور ڈیٹا آگیا ٹیبل کے اندر دو تین چیزیں ہوتی ہیں ایک تو اس کو اگر ہم نے الائن کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے میں اس کو الائن سینٹر کر دوں گا یہ دیکھیں یہ ٹیبل ہمارا سینٹر میں ہو گیا اوکے یہ میں نے انٹرنل ہی ان لائن یوز کی ہوئی ہے ان لائن سٹائل کے ساتھ کچھ سامتی تینکتے ہیں جو ویداؤٹ اس کے یوز ہو جاتے ہیں سٹائل کے لیکن یہ میں نے سٹائل کے بغیر یوز کیا تو یہ آر انڈرسٹینڈبل ہوگا اچھا جی اس کے اندر جو ہے دو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ کہ کال سپین اور رو سپین کال کا دیا ہے مطلب ہوتا ہے کہ کالمز کو کرنا دیکھیں یہ میں نے جو ایک ٹی آر لی ہے یہ ایک رو ہے اس کے اندر تین کالمز ہے ایسا ہی ہے اور اگر ہم دونوں کی بات کریں تو یہ میرے پاس دو روز ہیں اب میں پہلے ہم بات کرتے ہیں کالمز کی لائک دیاد کہ ایک ایسا سٹوڈنٹ ہے یہ نیام تھا ہم یہاں پر ایک کام اور کرتے ہیں یہاں پر میں ایک ٹی ایچ لے کے اس کے اندر نام لکھ دیتا ہوں فادر ایف نیم آپ لوگوں کو کرے روگا اوکی یہاں پر جو ہے میں کیا کیا میں یہاں پر اب ایک نام لکھ دیتا ہوں جی کہ اس پرسن کا نام ہے لائک دیاد کہ ریزوان اوکی اور اس کے فادر کا نام بھی کیا ہے میرے پاس ریزوان دونوں بھائی ہیں کلیر ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کیا ہمیں ڈبل انٹری لکھنے پڑے گی کہ یہ آگیا ہے مجھے کالمز کو پہلے میں روز کو اکٹھا کرنا ہے کیا کرنا ہے روز کو اگر اکٹھا کرنا ہے تو میں ایک ہی دفعہ لکھ کے یہاں پر روز پین لکھوں گا یہاں پر دو لکھ دوں گا دو کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک یہ والی اور ایک وہ والی کنٹرول ایس ایس کو سیو کروں گا تو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس روز پین یہ دیکھیں یہ دونوں ایک کالم بن چکا ہے کہ ان دونوں کے فادر نیم ایک ہے اوکے اب ہم بات کرتے ہیں مور ڈیٹا کی جس کے اندر لائک ڈیٹ کے فادر نیم یہاں فادر نیم نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ایک ہی نام شو اوٹ کر دیں یہاں ہم ادھر کوئی ایک اور میں یہاں پر ایک اور ٹی آر لیتا ہوں جس کے اندر ٹی ڈی میں نے لے لیا ٹھری اوکے اوکے یہاں پر جو ہے پہلے میں بات کرتا ہوں اس کے اندر یہ نام ہے اس کا جی وسیم فادر نیم ہے لیاقت اور فون نمبر ہے something else کنٹرول ایسے میں سیو کر کے ڈیٹا بھی اوٹ کرتے ہیں یہ آگیا میں چاہ رہا ہوں کہ جی یہاں پر میں ایک ہی نام لکھنا چاہتا ہوں اس کو کہتے ہیں کالمز کو اکٹھا کرنا تو میں یہاں پر آپ لکھوں گا کالس پر ٹو پھر مجھے یہ والا ڈیٹا کیا کرنا پڑے گا ارےز کر دینا پڑے گا یہ دیکھیں یہ اکٹھا ہو چکا ہے روز پین کالس پین اس طرح سے ہم جو ہے ڈیٹا کو ورکنگ کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہم جو ہے کیا کیا چیزیں اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں کالس پین روز پین ٹیبل ہیڈنگ ٹیبل ڈیٹا ٹیبل رو اور سمال سی ایس ایس جو ہے ہم نے دیکھی اور ان چیزوں کو آپ ان کی جو ہے ٹرائی کریں انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر ہم اسی فارم کے اندر جو ہے ہم اسی ٹیبل کے اندر جو ہے ایک فارم کریئٹ کریں گے ٹھیک ہے تاکہ دونوں ہم نے اپنا جو ہے فارم کو ایک بیسٹ بنانا ہوتا ہے تو ہم اس کے اندر ڈیٹا لے بھی سکتے ہیں اور اس کے اندر مور ورک بھی کر سکتے ہیں اللہ حافظ